بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں محمد زمیر اور ہم اس وقت موجود ہیں جلسہ گاہ میں ناظرین مولانا فضل عمان صاحب نے ابھی تقریب دیریا اور ایک زبردست پیغام دیا ہے مولانا صاحب نے حکومت کو دو دن کا الٹی میٹم دیا ہے کہ اگر دو دن میں حکومت وزیراعظم عمران خان استیفہ نہیں دیتے تو ہم اگلے نعمل کا انتظار کریں گے مولانا صاحب کی جو تقریب تھی مولانا صاحب نے بعض انداز میں پیغام دیا ساتھ بلاول بھٹو بھی ساتھ ہے محمود خانہ تکزائی بھی ساتھ ہے اور مسیمائل ایرکی لیڈرشپ بھی ساتھ ہی لیکن آج کنٹینر سے جو مولانا صاحب کی جانت سے پیغام دیا گیا ہے وہ سنگل ایک پیغام یہ تھا کہ ہم دو دن کا ٹائم دیں گے دو دن کے بعد اپنے لاعمل کا تیار لاعمل کا اعلان کریں گے اور ہمارا سنگل ایجنڈا ہے اور وہ سنگل ایک ہی مطالبہ اور وہ مطالبہ ہے کہ وزیراعظم عمران خان اسطیفہ دیں ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اگر وزیراعظم عمران خان اسطیفہ نہیں دیتے تو اس کے بعد پھر یہ لوگ فیصلہ کریں گے یہ جو پرٹیسٹر ہیں یہ فیصلہ کریں گے اور ہم جا کے وزیراعظم ہاؤس سے اسطیفہ لیں گے تو کارکنوں سے ہم بات کریں گے وہ کس قدر تیار ہیں کہ وہ وزیراعظم عمران خان کا اسطیفہ کے لیے اور اس کے بعد جو آج کا کتاب ہوئے کارکنوں کے کیا خیالات ہیں آئیے ہم کارکنوں سے بات کریں گے مولانا صاحب نے بھی کہا ہے کہ وزیراعظم عمران خان کو دو دن کا ٹائم دیا ہے آپ کیا کہتے ہیں تیار ہیں ہم تیار ہیں اگر دو دن کے بعد مستشتفہ نہیں دیا تو ہم ہر حکم پر تیار ہیں ہم ہر لحاظ سے مولانا کے ساتھ ہیں دو دن کا جو مولانا نے ٹائم دیا ہے اس کے بعد اگر یہ ستیفہ نہیں دیتا دو دن کے اندر اندر تو جو مولانا ہمیں ٹارگٹ دیں گے ہم اس کو اچھی کریں گے ہر حورت کے اندر ہم جہاں بیٹھے ہیں مولانا کے حکم کا ہم انتظار کر رہے ہیں جو مولانا کہیں گے ہم وہ کر گزریں گے یہ بتائیں کہ مولانا صاحب اب کہتے ہیں کہ یہاں سے ڈی چوک جائیں اگر مولانا صاحب یہ کلپ دو دن بعد کہہ دیتے ہیں کہ وابس چلیں آپ تیار ہیں ڈی چوک تو بہت چھوٹی بات ہے اگر ہمیں مولانا وزیراعظم حوض جانے کا حکم دیں گے ہم وہاں جائیں گے اور اگر وہ وابسی کا حکم دیتے ہیں تو یہ ہماری قیادت کا فیصلہ ہوگا ہم اس کو تسلیم کریں گے دوسرا یہ بتائے گا کہ مولانا آج عمران خان نے کہا ہے کہ میں تو صیفہ نہیں دے رہا حضرت عمران خان کی کوئی حسد نہیں ہے عمران خان کے پوچھتی بان ہے اصل مسئلہ ان کا ہے عمران کی کوئی حسد نہیں کیونکہ اسلام کا دشمن ہے پاکستان کا دشمن ہے اور اس کو تسلیم دینا پڑے گا کیونکہ ہمیں اپنی سر سے کفرن باندھ کر یہاں ہیں کراچھ سے میں آیا ہوں جب تک مولانا خطرون صاحب کو حکم لبے کے قرارے ہیں انشاءاللہ اس کو تسلیم درہ رہے ہیں یہ بتائے گا مولانا صاحب یہ بتائے گا کہ مولانا صاحب نے کہا ہے کہ دو دن کا ٹائم ہے دو دن کے بعد ہم دنہ آپ عمران خان سے استیفہ لیں گے تیار ہیں آپ لوگ ہاں ہم بالکل تیار ہیں ہم انشاءاللہ اپنے آپ کو مولانا صاحب پر قربان کریں گے ایک ایک چکڑا کر کے پھر جاؤں گا گھر میں انشاءاللہ اگر عمران خان استیفہ نہیں دیتے تو کیا کریں گے جب تک عمران نے استیفہ نہیں دیا ہم یہاں پر ساری زندگی گزاریں گے انشاءاللہ عمران قربان کر دیں گے عمران خان کا کہنا ہے کہ میں استیفہ نہیں دوں گا اگر استیفہ ضرور دے گا اس کا باب بھی دے گا انشاءاللہ اگر وہ استیفہ نہیں دے گا تو اس کو کچھ سال کچھ سیکھ کر باہر نکال کر نکال لیں گے دو سال دو سال مولانا صاحب نے اعلان کیا ہے کہ وزیراعظم عمران خان دو دن میں استیفہ دیں ورنہ پھر ہم آگے کی گانے مارچ کریں گے ضرور مارچ کرنا چاہیے جی جو عوام کی اس وقت حالت ہے مہنگائی کی مہنگائی گربت اور جو پالیسیز ہیں جن میں عمران خان آج تک بات کرتا رہا ہے کہ میں یہ کر دوں گا میں یہاں ہوں گا بہتری کروں گا یہ اچھائی لاؤں گا مہنگائی ختم کروں گا وہ اپنے کسی وعدے پہ آج تک پورا نہیں اترا کوئی ایک ایسا وعدہ بتانے جس پہ عمران نے یوٹن نہ لیا ہو کوئی ایک بات ایسا یہ بتائیں عمران خان جب چلے جائیں گے مسائل حال ہو جائیں گے عمران خان کے جانے سے ہو سکتا ہے مسائل حال ہو جائیں گے مولانا صاحب کے ساتھ جانے کو تیار ہے انشاءاللہ ضرور جائیں گے مولانا صاحب کے ساتھ ضرور جائیں گے ہم مہنگائی کے خلاف نکلے ہیں بے رزگاری کے خلاف نکلے ہیں ملک دیوالیا ہو گیا ہے آئی ایم ایف کے حوالے کر دیا گیا ہے شبر زہدی صاحب کو لا کے بٹھا دیا یہ پیپس پارٹی کا پہلے پیپس پارٹی بری تھی یہ وزیر خزانہ برا تھا آج یہ حفیظ شیخ اچھا ہے حکومت میں آ کے انہوں کو بٹھا دیا گیا ہے پھر دو ساشے قوان پیپس پارٹی میں رہی شوکت بسرا اچھے یہ بتائیں کہ اگر آگے جاتی ہیں آگے سے مضامت ہوتی ہے ہر مشکل کے لیے تیار ہیں ہر مشکل کے لیے تیار ہیں ہم برگر کھانے والے نہیں ہیں بھائی یہ مولانا صاحب کی کال پہ لوگ آئے ہیں یہ چارج کراؤٹ ہے یہ زمین پہ لیٹنے والا گرمی سردی تنفان برداشت کرنے والا دنڈے سوٹے کھانے والا ہے یہ وہ نہیں ہے برگر کھانے والا نہیں ہے کشام کو آیا نارے لگا کے چلا گیا رات دین ادھر بیٹھے ہیں یہ اگر آپ کو یہاں پہ سٹیک کرنا پڑتے ہیں کتن دن کے لیے تیار ہو کر رہے ہیں جب تک فضل رمان صاحب کہیں گے مہینہ کہیں دس دن کہیں جب تک فضل رمان صاحب کا حکمہ کہہ ہم یہی پہ ہیں اور استیفہ ملے گا تو جائیں گے یہ کہتے ہیں عمران خان کہتے ہیں کہ استیفہ نہیں دوں گا بھئی ستر کی دھائی سے لے کے آج تک ہر وزیر آزم نے کہا کہ استیفہ نہیں دوں گا ہر وزیر آزم نے کہا استیفہ نہیں دوں گا بھئی بات یہ ہے تو انہوں نے دیا نا عمام کا جب نواز شریف نے تو نہیں دیا تھا نواز شریف نے تو دوزہ اٹھارہ میں نہیں دیا تھا دوزہ سو چودہ میں سو رہی دیکھیں بات یہ ہے کہ انہوں نے آخر پھر استیفہ لے کی چھوڑا عدالتوں کے ذریعے یا جس طریقے سے بھی دیکھیں جب امام کا سلاح پاتا ہے نا وہ تو ایک چھوٹا سا ایک خالی کرسیوں کی تھی شام کو سٹیٹ ساجی جاتا تھا اس پہ تو استیفہ نہیں دے سکتے تھے میاں صاحب مولانا صاحب یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہاں سے آگے ڈیچو کے لے جائیں تیار ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم تو اگر ہم گھر سے نکلے جب نکلے تو ہم نے وسیعت نامہ لکھ کر گھر میں ہم نکلے اگر مولانا ڈیچو کیا اگر وہ کہے کہ پارلیمنٹ پر ہاؤس پر چڑھائی کرو ہم بھی تیار ہیں لیکن مولانا بھی اصولی شخصیت نے یہ بتائیں کہ دو دن جو مولانا صاحب نے ٹائم دیئے یہ کافی ہیں دو دن مولانا صاحب کو زیادہ ٹائم نہیں دینا چاہتے ہیں نہیں نہیں یہ دو میں تو کہتا ہوں جب سے پچیس جولائی جب ایلیکشن ہوا مولانا نے تو کہا کہ ایک دن کے لیے بھی اس کو حق نہیں کہ وہ اس قوم پر حکومت کریں لیکن دوسرے پوزیشنل پارٹی انہیں کہے لیکن ایک سال دو دے دو کہ یہ کیا مارتا ہے لیکن ایک سال دے دیا تو اس نے کچھ نہیں ہے مولکہ بیڑا گھر کیا معیشت ان کا جو الیکشن کا وہ جب دوبارہ ہوا کاؤنٹنگ تو سارے جہلی نکلے وہاں پہ اسی طرح ہر پورے پاکستان میں یہی حال ہے آپ مولانا صاحب کو وزیراعظم بندہ دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ اگر مولانا صاحب یہ کہہ دیتے ہیں کہ بھئی یہاں سے ہم واپس چلے جائیں مولانا صاحب یہ کبھی نہیں کہیں گے اور ہم کبھی نہیں جائیں گے ہمارے پاس ایک جان ہی ہے وہ مولانا صاحب کے لیے حاضر ہے اچھا یہ بتائیں کہ اگر مولانا صاحب وزیراعظم بند جاتے ہیں تو سب سے پہلے تین کام کیا کریں گے مولانا صاحب جو کام بھی کریں گے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت میں کریں گے عوام کے لیے کیا کریں گے خدمت کریں گے عوام کے لیے جو اللہ اور اللہ کے رسول شریعت جو اجازت دے گی وہ کام کریں گے انشاءاللہ اچھے یہ بتائیں کہ اگر مولانا صاحب کو یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ آپ یہاں جائیں اس کے بعد الیکشن کروا دیا جاتے ہیں یا کوئی ایگریمنٹ کر دیا جاتا ہے جیسے پچھلے مرتبہ ہم نے دیکھا ایگریمنٹ ہوا پھر وہ ایگریمنٹ پہ عمل درہ منی ہوا تو کیا ایسے میں بھی آپ مولانا صاحب کچھی گھوٹیاں مولانا صاحب بھی نہیں کھیلیں گے مولانا صاحب جو ہیں پرانے سیاست دان ہیں اور سنجیدہ سیاست دان ہیں وہ شولہ بیانی والے نہیں ہیں گالی گلوچ والے نہیں ہیں جو کام ہوتا ہے شیر کا وہی شیر کام کرتا ہے جو شیر ہوتا ہے وہی شیر کام کرتا ہے گیدروں کا جو کام ہوتا ہے وہ گیدر کام کرتا ہے مولانا جو کام بھی کرتا ہے وہ بہادری کی ساتھ کرے گا اور جو بغیرتوں کا کام ہے وہ بغیرت کام نہیں کرے گا کم بھی نہیں ہے کوئی وزیر آزم بننے کے لیے بھی نہیں کر رہا ہے یہ نہیں سمجھا جائے کہ مولانا کہ یہ سارا کچھ کر رہا ہے وزیر آدم بننے کے لئے بلکہ مولانا صاحب یہ بات حل کرنے کے بعد پھر مولانا چالے یہ انتخابات صاف اور شفاف ہو اصل بات شروع سے یہ لڑائی لڑ رہا ہے ہم اس لیے کہ یہ صاف شفاف ہو چاہے جو بھی ہو لیکن عوام کی جو منڈیٹ ہے ان کے احترام کیا جائے لوگ کسی اور کو انتخاب ووٹ دے رہے اور بنتا ہے کوئی اور ہے تو اس سے ہم سب کو نفرت اس بات سے ہے کہ عوام کی جو منڈیٹ ہے جو ان کی ووٹ ہے جن کو انہوں نے دیا ہے وہ آدمی سامنے آ جائے پھر اس سے توقع آج علامہ صاحب نے واضح اور سنگل اجنڈا دیا ہے کہ ایک مطالبہ حکومت گھر جلی جائے اور وہ دو دن کا ٹائم ہے کہ یہ ٹائم کافی ہے میں تو کہتا ہوں جی کہ بلکل انہوں نے بہت اچھا ٹائم دیا ہے کہ ملک میں انتشار بھی نہ ہو اور سام بھی مر جائے اور سٹا بھی بات جائے پورا من طریقے سے جی بلکل آم جی کہتے ہیں کہ بلکل سیدھی انگلی سے گھی اگر نکل جاتا ہے تو ٹیڑی کی ضرورت نہ پڑے اگر سیدھی سے نہیں نکلتا تو پھر پھر ظاہر ہے پھر وہ اس کے وہ خود ذمہ دار ہوں گے آپ تیار ہیں جی بلکل انشاءاللہ ہم جو انا یہ جو اپوزیشن اکٹھے ہوئی ہے ان کے ساتھ ہم بلکل شانہ بشانہ کھڑے ہیں اور جب تک وہ کہیں گے تو ہم عمران خان صاحب کا اسطیفہ نیازی صاحب کا اسطیفہ لے کر رہیں گے انشاءاللہ ان کو پیغام دینا چاہتے ہیں کہ چونکہ آپ سیلیکٹڈ ہیں آپ جائز ہیں عوام آپ کو ریجیکٹ کر چکی ہے تو خدا رہا اب ہماری جان چھوڑو جاؤ جن کے آپ سسرال چلے جاؤ یا اسرائیل چلے جاؤ یہ بتائیں کہ آپ تیار ہیں آگے جانے کے لیے میرا تعلق خود مسلمیق نواز سے ہیں لیکن میں مولانا صاحب سے صرف ایک مطالبہ کرتا ہوں جتنی بھی قائدین ادھر کنٹینر پر آپ کے ساتھ کرنے چاہے وہ نون لکھ کے چاہے پیپل پارٹی کے چاہے اور قومی وطن پارٹی کے چاہے ان سے قرآن کے ذریعے حلف لیا جائے کہ جس طرح وہ کہیں گے ساتھ چلیں گے آپ یہ بہت بڑی بات کر رہے ہیں آپ نون لکھ سے ہیں اور کہہ رہے ہیں باقی جماعتوں سے حلف لیں بلکل مجھے لگ یہی رہا ہے کہ جس طرح ہمارے جو ہر وقت بیمار رہنے والے جو شہباز شریف ہیں جس کو ادھر خلائی مخلوق کا جو کمر درد میں مبتلا ہوتا ہے اس کو یہ بہانے اب چھوٹ دیں جہنے چاہے جس طرح قائد کا فیصلہ اور مریم کا فیصلہ ہے کہ وہ اس نے مولانا صاحب کے سر پہ ہاتھ رکھ کے لب بکا ہے آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شہباز شریف کوئی گیم کھیلنے جا رہے ہیں جب ہم تیرے جولائی کو الیکشن سے پہلے میاں نواب شریف جب پاکستان آ رہا تھا تو ہم اسلام آباد سے ائرپورٹ پہنچ گئے لاہور ائرپورٹ آ اس ٹائم بھی شہباز شریف نے گیم کھیلے اپنے جماعت کے ساتھ گیم کھیلے ابھی بھی ابھی بھی اپنے بائی کے ساتھ پارٹی کے ساتھ گیم کھیلے لیکن جب بائی نے ایک بار کہہ دیا ہے کہ مرنا قبول ہیں سب کچھ قبول ہے لیکن خلائی مخلوق کا جو یہ شباز شریف کس کے کہنے پہ گیم کھل رہا ہے یہ تو ظاہری بات ہے بھائی جان آپ بھی ہمت پیدا کریں آپ نے بھی مرنا بھی ہے آپ لوگ حوصلہ کریں ہم تو آپ کا یہ جو موقف ہے یہ ابھی آپ کا موقف ہمیں سر آنکھوں کے قبول آپ کی جو پارے ہو ہیں آپ کی سب کچھ ہمیں نظر آ رہے کہ آپ لوگ ہمارے ساتھ کریں لیکن بات یہ ہے کہ خدا رہا انصاف کو شیئر کرے انصاف بولا کرے مرنا بھی ہے جب مریں گے تو نہ یہ خلائی مخلوق قائم آئیں گے ناظرین یہ تھے وہ لوگوں کے خیالات وہ جذبات جو ہم آپ لوگوں تک پنچا رہے ہیں اور ابھی ہم یہاں پر موجود ہیں آگے بھی لوگوں آپ لوگوں تک پنچا سے رہیں گے کوئی مران کو کوئی مران کو